دوہزار اونیس سے دوہزار بیس کے دوران آسٹریلیا کی جنگلوں میں لگی بھیشن آگ نے ونی جیون کو پوری طرح سے تباہ کر دیا اس بھیشن اگنی کان کو آدھونک اتحاس کا سب سے خطرناک ترازتی بتایا جا رہا ہے آگ سے ہوئی تباہی پر جنگل اور ونی جیون کے سنرکشن کے لیے کام کرنے والے ورلڈ وائٹ فنڈ فور نیچر نے چونکانے والے آنکھیں جاری کیے ہیں ان آکڑوں کے مطابق بھیشن آگ سے قریب 300 کروڑ جانور بوری طرح سے پرہاویت ہوئے ہیں زیادہ تر جانوروں کی آگ میں چھلس کر موت ہو گئی اور بچے ہوئے جانوروں کو وستہ پیت ہونا پڑا ہے پشتی گرمیوں میں آگ کی جان لیوہ لپٹوں نے اور شلیہ کے سبھی راجیوں میں بھائن کر تباہی مچائی تھی جنوری میں جنگل کی آگ جب اپنی چرم پر تھی اس وقت بیگانیکوں نے آشنکہ جاتا ہی تھی کہ قریب ایک ارب 25 کروڑ جانور صرف نیو ساؤس ویلز اور بیکٹوریا میں ہی آگ کی پھینٹ چڑھ چکے تھے لیکن تازہ آکڑوں کے مطابق آگ سے ہوئی تباہی پہلے کینوان سے تین گناہ زیادہ ہے سیدھے سیدھے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بیگانیکوں کا کہنا ہے کہ آگ کی قرارن 14.4 کروڑ ستندھاری 2.46 ارب سرسریپ 18 کروڑ پکشی اور 5.1 کروڑ مینڈھک پر بھاویت ہوئے حالانکہ شود میں یہ جانکاری نہیں حاصل ہو سکی ہے کہ اس سے کتنے جانوروں کی جلنے سے موت ہوئی ہوگی آسٹریلیا کے کئی وشویدیالیوں کے ادھین سے پتا چڑھا ہے کہ آگ سے سب سے زیادہ نوسان رنگنے والے جیگوں کو ہوا حالانکہ ریپورٹ میں آگ سے جھولس کر مرنے والے جانوروں کی تعداد کا خلاصہ ہوا نہیں ہے آگ سے بچ کر بڑی تعداد میں جنگل سے نکلے جانوروں کی بعد میں بھوک پیاس سے بھی موت ہو گئی آسٹریلیا کے ادھین دل کے پرمک کا دعویٰ ہے کہ آبتہ سے پہلے جانوروں کی سنکھیا اور گھنٹو کے آدھار پر یہ آنکڑے تیار کیے گئے ہیں ستمبر 2019 میں لگی آگ پر کڑی مشکت کے بعد مارچ 2020 میں قابو پایا گیا تھا